آئیے اب خیال صاحب آجائے میدان میں آپ کے لئے دس منٹ ہیں پھر اذان بھی ہونی ہے اور پھر نماز بھی اسلام علیکم حضور وآلیکم السلام حضور آل عمران آیت انیجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تارات اور عجیل کی اس آیت میں کتاب سے کیا مراد ہے کیا تارات اور عجیل سے کوئی علیہ در چیز ہے یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے متعلق ہے پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کے دوبارہ آنے کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے وہ مسئل کے طور پر آئے گا تو اس وقت وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مراد ہوگی قرآن کریم اور اس کی حکمتیں بیان کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی آیت نمبر پچاس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاؤگے اور اپنے گھروں میں کیا جمع کروگے کیا کھاتے ہو کھاؤگے تو نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاؤگے نہیں کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کروگے کیوں نہیں کھاتے ہو آتا ہے ہاں کھاتے ہو کھاؤگے نہیں ہے مراد کیا کھاتے ہو ٹھیک ہے اور کیا جمع کرتے ہو کیا کھانے پینے کے مطلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے کیا کھانے پینے کے مطلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تعلیم یہ ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزیں نہ کھاؤ اور جو جمع کرتے ہو وہ بھی پسنداز کرتے ہوئے جو نیک حلال کھانا ہے حلال رزق میں سے جو تم پسنداز کرتے ہو وہ جمع کرو اس کے سوا تمہیں اجازت نہیں ہے مسیح لوگ خلال و آرام کے جگڑے میں نہیں پڑتے جو چیز انہیں پسند ہوتی ہے کھالیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت پندرہ آیت گہرہ میں مسیح نے فرمایا ہے جو چیز موں میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو موں سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس فرمان کے مطابق ان کا عمل ہے کیا قرآن کریم کی مذکورہ آیت مسیح کے اس فرمان کی طرف اشارہ کرتی ہے قرآن کریم مسیح کی باتیں جو ہیں وہ تمثیلیں ہوا کرتی تھیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ موں سے جو بات تم نکالتے ہو وہ ٹھیک ہونی چاہیے اگر وہ بات خراب ہوگی تو تم پکڑے جاؤ گے اور جو میں جاتی ہے یہ اس سے مراد کھانا ہو سکتا ہے تو کھانے کی وجہ سے اگر وہ حلال ہو تو تم گندے نہیں ہوتے لیکن اگر بات گندی کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں مگر وقت ہے حضور آیت سورت آل عمران آیت چونتیس میں ہے یقینات اللہ تعالیٰ نے آدم اور نو اور آل عبرہیم اور آل عمران کو سب جہانوں کے مقابل پر چن لیا شیعہ کہتے ہیں کہ آل عمران سے اس جگہ مراد حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے کیونکہ ان کا نام آنے نام عمران تھا اور کنیت ابو طالب تھی حضرت ابو طالب کی نسل میں سے حضرت علی اور ان کی اولاد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تھی اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے مقابل پر ان سے چن لیا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالہ کا حکم ناظر ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت عصن اور حضرت عثمان رضی اللہ انہم اجبعین کو لے کر مبالہ کے لئے نکلے تھے اور کسی کو آپ نے شامل نہیں کیا تھا شیعوں کا اس دلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں آل امران سے مراد شیع شیع امہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھرکی یہ ہے شیعوں کا اس دلال بلکل بے تکہ ہے اس کا اس مبالے سے کوئی جوڑی نہیں ہے آل امران نے انہیں اپنی طرف سے بنا لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل امران میں سے نہیں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبالا کیا تھا اس لئے اپنی اولاد کو ساتھ لے کے گئے کہ مبالے میں یہ شرط تھی کہ اپنی اولاد کو لے آئے ہو اگر مبالا سچے ہو تم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اولاد تھی جو ایک چادر میں آپ نے لپیٹ دی تھی کہ یہ سب ہوئی ہیں اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو شامل نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کو شامل کیا ہے اس کا جو استمباد آپ نے کیا ہے شیعوں کی طرف سے وہ بالکل جھوٹ اور لغو ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سوال کر لیں اور تم ہوگے کوئی حضرت بھی جلدی تماثر پڑھ لیتے ہیں رضا کرلہ السلام علیکم کون ہے عظام دینے والا آج مچھر سوید